سلام علیکم ممیت ہے سب برکر ٹھیک ٹھاک ہوں گے خوش باش ہوں گے اللہ پاک سب کو اپنے خرم میں فشال رکھیں بارش رہنے کی وجہ سے بہت دل جا رہا تھا پکوڑوں والی کڑی بنائی جائے تو سوچا کہ آپ سے بھی یہ ریسپی شیئر کر دیتے ہیں آپ جو میرے سے جڑے ہوئے ہیں انہیں یہ پتہ ہے کہ میں آپ سے بہت زلدی والی جھٹ پٹ والی ریسپی شیئر کرتی ہوں جب میں کھانا بنانے آئی میں نے دیکھا تھا کہ میں آدھا گلوں کے قریب دہی پڑھاوا تھا جو دیکھنے میں ظاہر ہے بندے کو کم لگ رہا ہوتا ہے لیکن کڑی کا یہ ہے کہ کڑی اچھی ہاسی بن جاتی ہے اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے آپ کے پاس لسی پڑھی ہوئی ہے تو اس سے بھی بہترین کڑی بنتی ہے اچھا اس میں اس کو میں نے ویس چلانا شروع کر تیکھنے دس سے بارہ منٹ میں یہ کڑی جلدی جلدی تیار ہو جائے گی بہت بہترین بنے گی اب اس میں میں نے چار کپ کے قریب پانی ڈال دیا ٹھیک ہے بھر کے اب اس کو میں نے ویس کیا پھٹکی کوشش کریں کوئی بھی نہ رہے اور اگر دہی تھوڑا کھٹا ہے تو بہت ہی زبردست جو ہے وہ بنتی ہے اس کی کڑی اچھا اب اسی میں سے میں نے ایک کپ ڈال دیا الادہ بول میں اور اس میں اس جو لسی بنی ہوئی جو نا ایک کپ میں نے نکالی اس بول میں اور اس میں تقریباً میں نے چھے ٹیبل سپون بیسن ڈال دیا اور میں ویس چلاتی کی تاکہ پھٹکی نہ بنے یہی کام جو میں الادہ الادہ کر رہی ہوں نا آپ یہ سب کچھ جو جوسر کا جگ ہوتا ہے اس میں ڈال کے اور اس میں بھگ جاری سکتا ہے میں برتن گنے نہیں کرنا چاہی پھٹک چاہی اور بلکل اچھی نہیں رہی گئی وست چلا دیں آپ اچھے وست چلانے کے بعد اب یہ جو میرا بیٹر بنا ہونا اس کو میں نے پہلے والی لسی میں مکس کر دیا جو میں نے بنائی ہوئی تھی اور میں نے علاقہ اس لئے کیا کیونکہ اگر میں لسی میں ہی یہ سب کچھ کرتی اس میں تو بہت مشکل ہو جاتا اور فٹکیاں سی بننے لگتی ہیں اس طرح سے دیسن ایزیلی چھوڑ تھوڑی سی لسی میں ایزیلی گھل گیا اچھی طرح سے اور میرا ٹائم بھی سیو ہو گیا ورنہ تو بہت مسئلہ ہو جاتا ہے فٹکیاں سی بن جاتی ہیں اچھا یہ دیکھیں اس کو چلائیں اچھا سا کلر آنے لگے گا بہت لائٹ کلر نہیں تھا یہ لائٹ کی وجہ سے یہاں پہ یہ ہلکہ لگ رہا ہے اور اچھا اسی دوران جو لوگ میرے چینل پہ نئے آئے ہیں ان کا بہت شکریہ بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کریے گا تک کہ آنے والی ویڈیو آپ کو ٹائم پہ ملے بہت سے لوگ یہاں پہ چمچ نہیں چلاتے ہیں لیکن یہ ایسا ہے کہ جب تک اسے اوبال نہیں آتا آپ اس کو ضرور چلائے کریں چمچ اچھا میری گھری جو ہوتی ہے بہت پانی کی طرح پتلی نہیں ہوتی اکثر لوگ پتلی بناتے ہیں میری چونکہ میں نے اس میں آپ نے دیکھا ہے بیسن میں نے زیادہ ڈالا ہے تو تھک تھک ہوگی بہت پتلی ہو تو بچے نہیں کھا رہے ہوتے تھوڑی سی تھکنس اگر اس کے اس میں ہونا جو کہ ظاہر ہے کس کی وجہ سے آئے گی بیسن کی وجہ سے آتی ہے تو پھر وہ کھاتے ہوئے مزہ بھی آتا ہے بہت پتلی اچھی نہیں لگتی اور اچھا جی اب بھئی یہاں پہ اس کو آپ نے اس وقت تک چلانا ہے جب تک خوبال آ جائے یہاں پہ ساتھ میں ہی میں نے تھوڑا سا بیسن اپنے حساب سے لے لیا جتنے مجھے پکوڑے بنانے تھے اور آپ اپنے حساب سے دیکھ لیجئے گا اگر آپ کے بچے زیادہ پکوڑے کھاتے ہیں اچھا ہمارا تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ تھوڑے پکوڑے بنے ہم ماشاء اللہ بہن بھائی بھی کافی تھے اور بچاری امی بنانے کے لیے جب کھڑی ہوتی تھی نا کھڑی تو اس کے پکوڑے ہمیشہ پہلے ہی اور جاتے تھے اور بہت کم جو ہوتے تھے وہ کھڑی کے لیے رہ جاتے تھے امی کہتی تھی اچھا ٹھیک ہے اب تو آپ لوگوں کو کھڑی کمی پکوڑے ملیں گے لیکن خوب مزہ آتا تھا ظاہر ہے یہ وقت وقت کی بات ہوتی ہے بچ میں نے سب کے گھروں میں ایسا ہی ہوتا ہے بچے جو ہیں وہ کوفتے بناتے ہوئے کوفتے اٹھا کے لے کے چلے جاتے ہیں اچھا یہاں پہ میں نے ساری مثالی اس میں ڈال دیئے تھے نمک لال میں دھنیا پاورڈر اجوائن بھی ڈال دیتے ہیں اور زیادہ چیزیں نہیں ڈالی تھے یہ ٹھیک ٹھیک سا میں نے اس کا پہلے بیٹر بنایا اور اور پھر اس میں میں نے تھوڑی سی یہ پیاز ڈالی اور میں نے آلو ضرور ڈالے کہ کیا آپ دیکھیں کڑی میں ویسے تو کوئی سبزی اور اس میں ہینیاں کھانے کے لیے دہی ہوتا ہے اس کا بیٹر بنا ہوتا ہے تو بچے بھی شوک سے کھائیں گے اگر ایسے پکوڑے بنایا جائیں ویسے آپ پلین پکوڑے بھی بنا سکتے ہیں تھوڑا سا دھنیا ڈال دیا اچھا یہ آپ بیٹر دیکھ رہے ہوں گے یا آپ کو تھوڑا ڈھیلا ڈھیلا سا یا تھن تھن لگ رہا ہے میں یہاں پہ سوڑا نہیں ڈال رہی اکثر لوگ ڈال دیتے ہیں اسے ہی ہوگا وائل زیادہ چوس لے گا بعد میں وہ جو ہماری کھڑی بنی ہوئے اس کو زیادہ بہت زیادہ چوس لے گا یا یہ ہوگا کہ آپ کے پکوڑے جو ہیں بہت زیادہ سوگی بہت زیادہ نرم ہو جائیں گے نرم ہونے چاہیں لیکن بلکل ایسے نہیں ہونے چاہیں کہ وہ اس میں حلوہ بن جائیں گھل جائیں اب آپ نے اس میں میں نے سوڑا نہیں ڈالا اس لئے اسے تھن رکھا ہوتا ہے یہاں وہ بال آ چکا تھا اور پھر میں نے یہاں پہ ایک ٹیبل سپون بھر کے اس میں کسوری میں تھی ڈال دی بہت پیاری خوشبو آئے گی اچھے یہاں پہ میری جو نانو تھی اللہ ان کی مقصر فرمایا وہ ساتھ میں ہی بھنا و زیرہ بھی ڈال دی تھی اور اس کی وجہ سے بڑی خوشبو اور بڑا اچھا سا ایک فلیور آتا تھا اور اکثر ہم نا باغل میں ڈال کے پیا کرتے تھے اس کو لسی کو بہت مزا آتا تھا اچھا یہ سارے میں نے پکوڑے جو فرائی کیے تھے اور ان کو میں نے ڈال دیا میں نے فرائنگ اس لئے نہیں بتائی کیونکہ پھر ویڈیو اور بہت زیادہ لمبی ہو جاتی سب کو پتہ پکوڑے کیسے فرائی کیے جاتے ہیں بیٹر آپ کے سامنے بنا لیا اور جلدی جلدی میں نے ان کو فرائی کر دیا اور گرم گرم پکوڑے میں نے اس میں ڈال دیے اچھا یہاں پہ فلیم بن نہیں تھا گڑی کے نیچے فلیم بن نہیں تھا بھی بہت ہلکا ہلکا دھیمی آنچ میں وہ تھا گڑی گرم تھی اور اس میں بلکل فرائی کیے میں ڈیکھنڈ ڈائریکٹ پکوڑے اس میں ڈال رہی ہوں بہت سخت اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ بہت سخت پکوڑوں کو رکھتے ہیں پکوڑے تھوڑے سے نرم ہونے چاہیے یعنی ان میں کڑی جانی چاہیے اور تاکہ جب ہم اسے توڑیں تو وہ اچھی لگے اس کے اندر کڑی گئی ہوئی ہے پکوڑوں کے اندر لیکن ایسا بھی نہ ہو کہ بلکل ہی میش ہو جائیں پکوڑے اس میں اور مکس ہو جائیں ٹوٹ جائیں ایسا نہیں ہونا چاہیے اچھا یہاں پہ ہلکے سے میں نے اس میں چمچ لائیا اور اس کو میں نے ڈھک کے تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیا اب اس کو ڈھک کے چھوڑنے کے بعد ساتھی میں نے اس کا تڑکہ بنا لیا یہاں پہ اگر آپ کے پاس کری پتہ ہو تو آپ کری پتہ ڈال دیں میرے پاس نہیں تھا میں نے اس میں زیرہ ڈالا اور بگھار دینے کے لیے یا تڑکہ لگانے کے لیے تھوڑا سائل لے کے اس میں زیرہ ڈال کے یہاں پہ یہ کشمیر لال مرچ اور یہ بٹن چلیز میں نے ڈال دیں اور پھر حیار رکھئے گا یہ جل نہ جائیں اور بس پھر یہ میں نے کشمیر لال مرچ اس لیے ڈالیاں تاکہ اچھا سا کلر آ جائے اب یہ دیکھیں یہ اچھا سا بلنے لگا تھا دھڑکے رکھا ہوا تھا نا بلکل دھونی اس کیوں پہ اب یہ اسے پہ تڑکہ لگا دیا واؤو ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہترین قسم کی کڑی تیار اتنی سبردست کڑی بنی تھی بہت مزایا بسوں نے بہت شوک سے کھائی اور مزے کی بازی ہے کہ بہت جلد بن گئی تھی ہمارے گھر میں تو روٹی کے ساتھ جی شوک سے کھائی جاتی ہے آپ کے گھر میں چاول کے ساتھ زیادہ پسند کی جاتی ہے یہ روٹی کے ساتھ ضرور بتائیے گا اس اچھے سے موسم کے ساتھ اچھے اچھے کومنٹس کریے گا بہت شکریہ